بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوز ہز پر وعدہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں لاہور میں ہی موجود ہیں اور آج دوہزار چوبیس کا ہمارا پہلا ورکنگ ڈے کہہ لیں آپ اور ما شاء اللہ اس وقت ہم موجود ہیں استاد شیخ حطر صاحب کے شاگرد خاص ہیں ملک نبیل کھوکر صاحب ان کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک پرتکلف قسم کا زہرانہ آج دیا ہے اور تمام دوست عباب صاحب کے سارے جانے پہچانے چیرے ہیں اور آج اس وقت ہمارا کٹی ہونے کا مقصد اس وقت کچھ اور ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں استاد حافظ اماناللہ صاحب زہور کا ایک جانا پہچانا نام ایک ایسا کھلاڑی جو مقابلے لگانے میں اس وقت سارے فیرستہ لہور میں سب سے زیادہ اگر مقابلے لگانے میں بھی اور پیار محبت میں بھی اور مہمان نوازی میں بھی ہر ایک کے ساتھ اخلاق میں بھی اور بہت اچھے انداز سے سپورٹمنٹ سپریٹ کے مطابق شوق کرنے والا کھلیڑی اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ان کا کچھ ایک موقف ہے جو ہم نے آن ایر کرنا ہے کچھ در پہلے ایک لائف انٹرویو چلا ہے اس میں اس حوالے سے وہ نا اپنا موقف دینا چاہ رہے کچھ دن پہلے ان کی طرف سے بھی ایک لائف انٹرویو چلا تھا تو اب ہم سیدھا چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو نبیل بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ بہت زبردست دعوت کی ہے بہت زبردست کھانا ہم نے کھایا اور دوسرے نمبر پہ ملک بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لالہ سان کی طرف سے آپ نے رہنمائی کی ہے ساری بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہے اور پیار محبت سے جو آپ یہ بات کہی ہے نا انہوں نے کہ چار پیارے چیتر کے آپ اڑیں تو آگے ہماری ساری بات مانی جائے گی مجھے آپ کی یہ بات قبول ہے میں چار چیتر کے پیارے بھی لگانے کے لیے تیار ہوں اور اسی طرح آگے بساک کے جو میرے چودہ پیارے لگیں آپ میرے ساتھ وہ بھی لگائیں اور لالہ حسان صاحب کی چھاسے بھی اور آپ خود بھی لگائیں میرے ساتھ آپ کو میرا پیار محبت سے دعوت شوق ہے آپ میرے ساتھ چیتر کے چار اتوار بساک کے چودہ پیارے اور ساتھ جیٹ کی جو ساتھ بازی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ تو ویسے بھی میرا شوق ہوا ہوا ہے لیکن میری آپ کو بھی دعفت شوق ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چیتر کے چار بیساک اسی طرح اڑے اور اسی طرح چودہ پیارے اڑے اور اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے میں آپ کی بات کوئی بڑا کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ آپ آپ مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کریں بیٹھیں اور میں تیار ہوں چیتر کے پیاروں کے لیے اور آپ نے یہ جو بات میں نے کی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے بعد میری ماننی ہے چودہ پیارو والی مجھے قبول ہے نہیں یہ یہ سنسلہ کیا ہے یہ سنسلہ اس طرح ہے جی کہ یہ میرے ساتھ ان کے چھے پیارے اڑے تھے لالا عیسان صاحب کے اور میں جیت گیا تھا ان سے چھے کے چھے اچھا بعد میں ہار جو تھا تو مجھے پتا چلا کہ ان کے والی صاحب کی طبیعہ نہیں ٹھیک وہ اٹیک کا مسئلہ آیا تھا ان کو فالج کا سوڑی تو میں ان کے گھر خبر لینے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ لوگوں نے کہ ہم نے ہارڈ نہیں اڑنا دوسرے دن ہی اس کے بیٹے نے کہا جی ہم نے اڑنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات بلکل سچ ہے کہ میں نے اس کو یہ بات کہی تھی تیل شیل مال لینا تے گل ہون ہمیں میری ایسے ترہی ہے کہ تسی ساڑے تیل شیل مال لینا چیتر دے چار اتوار چودہ پیارے جیرے نے وساخ دے تے نال ساتھ جیر دیاں ہیں نے یہ اس کیا کہ کھو کر رہا ہے کہ تسی میں نو ہے تے نا تھا گل بڑی پساند آئی ہے لہٰذا میں نونا دابت شوق تھا کبول ہے اچھا یہی سنس میں یہ مقابلے انہوں نے مجھے جب یہ بات ہوگی نا تو جو پیسے تھے ان کے میں نے پنچا دیئے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اسو میں چیلنج کیا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے میں کاروباری بمتا ہوں میرا مثلا کہ اسو میں نے کبھی بھی نہیں اڑایا یہاں تو ہونا میں نے کبھی اسو اڑایا ہو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس ٹائم تھا بساق کا اور جیڑ کا میں نے تو شوک کو بڑا کی ہے نا کہ جو چار اتوار اڑاتے ہیں میں نے ان کو چودہ پیاروں پر لے گیا ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑی جدت تھی لیکن ملک صاحب نے بار بار اسرار پہ کہ جی آپ ان کے چیتر کے جو ہیں چار اتوار لگائیں چلیں ملک صاحب تھوڑا کام میں ٹائم اور کم دے دیں گے میں اپنے بھائی کے آگے تھوڑی سی منت اور کر لوں گا کہ مجھے ایک مہینہ اور دے دیں مجھے قبول ہے آپ تو ماشاءاللہ فری ہیں آج کل بالکل ہی تو آپ کو تو میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں داوتش ہوگا ہے چار اتوار آپ کے پہلے میرے چھ اتوار لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو آٹھ اتوار بھی کہہ دیئے وہ جو آپ کے لگے ہوئے ہیں چار چیتر اور چودہ پیارے جو ہیں نا بساق کے میں بار بار آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور لالہ حسان صاحب کو بھی وہ جو عثمان صاحب ہیں ان کو تو میرے خیال ہے ابھی کبوتر بھی نہیں پکڑنا آتا ہوں ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا میں تو لالہ حسان صاحب کی اور آپ کی بات کر رہا ہوں لالہ صاحب ہے یعنی عثمان میں ان کے جو بیٹے جو ان کے بیٹے ہیں وہ ابھی بچے ہیں وہ ابھی چھوٹا ہے چھوٹا بھائی ہے بلکہ بہت ہی چھوٹا ہے ابھی عمر میں تو وہ اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا آپ سے تو یعنی یہ سلسلہ چلا وہ اچھا وہ جو ویڈیو کی سلسلے میں وہ آئی وہ جی انہوں نے ویڈیو بنا گئے مجھے مجھے نہیں بتا تھا مجھے تو کسی دوست نے سینڈ کیا لیکن وہ ویڈیو میرے پاس موجود تھی اور ویڈیو دیکھیں میرے پاس ابھی بھی موجود ہوگی وہ میں پھر ایک دفعہ دوستوں کو سنا دیتا دوستوں کو دکھائیں دوست سارے بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نے کہا دو ماں چھوڑ کے بھائی میں تو فری نہیں ہوں کاروباری بندہ بھی ہوں ساتھ لیکن آپ کی خواہش کے مطابق آپ نے دو ماں چھوڑ کے جو بولا ہوئے نا کہ ہمارے ساتھ لگائیں دس ماں ٹھیک ہے دس ماں نہیں میں نے تو بساق کو دیکھنا چودہ پیارے کتنا بڑا عروج دے دیا ہے منگل بھی اڑو جمعیرات بھی اڑو اتوار بھی اڑو پھر اسی طرح جب بساق کی چوتی طرح ختم ہوگی اس کے بعد پھر ہم نے منگل اڑنا ہے جو میرا آتھ اڑنا ہے دیکھیں ملک صاحب ملک بلال بھائی صاحب آپ اور استاد لالہ حسان صاحب میری آپ سے غزارش ہے آپ نے اب بڑے پن کا مزارہ کرنا ہے اور چار چیتر کے چودہ پیارے میرے سے بساق کے اور جیڑ کی ساتھ بازیاں اب آپ نے اڑھانی ہے اور مجھے کوئی نئی بات نہیں آپ نے سنانی اب آپ کا موقع یہ بنتا ہے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ میرے ساتھ فون کریں بیٹھے اور پرچہ لکھیں صرف پرچے والی بات آپ نے کرنی ہے دیکھ لیں میں نے آپ کی ساری بات آپ نے کہا کہ حافظ صاحب یہ مانے ہماری چیتر کے چار ہی توار والی اور آپ کو یہ یقین بھی تھا کہ حافظ نے مان جانا ہے دیکھ لیں میں مان گئے ہوں میں نے کوئی زید نہیں لگائی آپ سے یہ جناب یہ تھا موقف استاد حافظ مان اللہ کا ابھی کچھ دیر پہلے لائیو پروگرام ایک چلا تھا تو ہم یہاں دو سے کٹے ہوئے ہوئے تھے ملک نبی خوکر صاحب نے آج کی تھی ان کی کبریج بھی تھی ان کی طرف سے دعوت بھی تھی اپنے استاد کے عزاز میں اپنے دو ساتھیوں کے عزاز میں تو ایک بات ہو رہا شاہ جی اس میں انہوں نے ملک صاحب نے کہا کہ آپ اپنی پالٹی کی چھتے لے کے ہیں ملک صاحب میں ایک بات پھر بتا دوں کتنی پالٹی کی چھتے لے کے ہوں پہلے تو آپ یہ بتائیں ہر دفعہ میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میں خود لے کے آتا ہوں خود لگاتا ہوں خود میں شوق کرتا ہوں میں اپنی بات ہر دفعہ کرتا ہوں میں نے دوزار اکیس میں بھی اپنی بات کی دوزار بائیس میں بھی دوزار میں بھی میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میری طرف سے آپ مجھے کہہ رہی ہیں چھتے لے کے ہیں میری طرف سے آپ کو بھی یہ بات ہے آپ سو چھتے لے ہیں پچاس لے ہیں مجھے پڑوا نہیں ہے اور اسی طرح شوق کرنا چاہے تو میں اسی طرح تیار ہوں دیکھنے چاہیے اسی طرح تیار ہوں بے شک جتنی آپ کا دل کرتا ہے آپ مجھے چھتے لے دیں میں حاضر ہوں آپ کے لیے یعنی یہی سرائیڈ سارا سیم اب جاری بہت ہے کہ چار چہتر کے توہر ہو گئے چودہ بے چودہ بساک کے جیٹ کے ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر کرنا تو پھر سب ہی کے ساتھ بلکل 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 یہ جی موقف تھا استاد حافظ عماناللہ صاحب کا اور ہمارے استاد شہباز بارہ صاحب اب ہم اپنے کیمرے کا رکون کی طرف کریں گے سگرٹ سائیڈ پر سے کر لیں اور اب حافظ آپ کی طرف چلیں در حافظ شکریہ جی ماشاء اللہ بڑی بڑا پور تکلہ بھی شائیہ تھا جی بلا بھائی کا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے برکت میں رزق میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور جن جن سے بازیاں لگائیں اللہ تعالیٰ دوستو یہ نبیل صاحب کا پیار محبت تھا جو اپنے سب دوستوں کو انہوں نے کٹھا کیا ماشاء اللہ کھانا بھی بہت ہی اچھا کلا ہے ہم سب کو ماری دعا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ کرے اور ان کے صحیح تو تندرستی بھی لیں آمین نبیل بھائی کا بہت بہت شکریہ بہت ہی لذیذ کھانا تھا اور جوشو اور کھڑا کھانا کھایا ہے شکریہ نبیل بھائی نبیل بھائی کوئی بیاں لے لو مر بانی جی رہے پہ آثار ہے نو نو نا دی بڑی بڑی مر بانی جی ستا جی آپ کیا کہیں نبیل رہا شکریہ کریں گے جی بڑی مشکل سانو موسیقی 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 ہاں